اسلام علیکم دوستوں کیسے ہو آپ سب آئی ہوپ سبی دوست کھریے سے ہوں گے دوستوں آج آپ کے ساتھ بہت کمال کی چیز شیئر کرنے جا رہا ہوں اکثر دوست کہتے ہیں کہ ہمارے جو بی بی پیجن ہیں ان کو مچھر جو ہوتا ہے وہ کار جاتا ہے تو آج آپ کے ساتھ ایک ایسی چیز شیئر کرنے جا رہا ہوں جسے آپ بھی اپنے بی بی پیجن کو مچھروں سے بچا سکتے ہیں بہت ہی کمال کی چیز ہے سب سے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک مشین ہے ٹھیک ہے اور اس پہ خرچہ وغیرہ کچھ بھی نہیں آئے گا اور اسے اگر آپ اپنے لافٹ میں لگاتے ہیں تو جتنے بھی مچھر ہوتے ہیں اسی مشین کے اندر جو ہے وہ آ جائیں گے اور اس طرح سے جتنے بھی آپ کے بچے جو ہوں گے وہ نکلے ہوں گے ان کو آپ جو ہے مچھروں سے بچا سکتے ہیں بہت ہی کمال کی چیز ہے یہ کام کیسے کرتی ہے اور اسے آپ کہاں سے لے سکتے ہیں اور اس پہ خرچہ وغیرہ تو کچھ ہے ہی نہیں ٹھیک ہے آپ کو بتاؤں گا کتنے کی ملی ہے ٹھیک ہے اور اسے ہم لافٹ میں اندر لگا کے بھی آپ کو دکھائیں گے یہ کام وغیرہ کیسے کرتی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ مشین ہے اسے ہم نے کیا کرنا ہے صرف بجلی کے ساتھ یہاں پہ دیکھو لگانا ہے اسے سوچ کو اور اس کے بعد یہ چلنا سٹارٹ ہو جائے گی اور جتنا بھی مچھر ہوتا ہے وہ سب ہی اس کے اندر آ جاتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں اوپر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک لائٹ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے جب یہ لائٹ جلتی ہے تو مچھر جوتا ہے اس کے قریب آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ایک پنکھا لگا ہوا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے وہ مچھر کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے ٹھیک ہے مچھر جوتا ہے وہ نیچے والی سائیڈ پہ یہاں پہ چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس سائیڈ پہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے میں اسے کھول کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں جتنا بھی مچھر ہوتا ہے اس سائیڈ کی طرف آ جاتا ہے ابھی بھی یہاں پہ دیکھیں مچھر آپ کے نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں تو جتنا بھی مچھر ہوتا ہے سب ہی اسی کے اندر آ جاتا ہے تو ہم اسے لافٹ کے اندر لگا کے آپ کو دکھاتے ہیں کیسے یہ کام کرتی ہے سارا کچھ آپ کو بتاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ سے روکیسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو ابھی اس سے لائک کر دیں چلیے ہم اسے دوبارہ سے لگا دیتے ہیں اسے لگانے کے بعد میں آپ کو لافٹ کے اندر لگا کے دکھاتا ہوں تو ہم اسے اٹھا لیتے ہیں اٹھانے کے بعد ہم اسے لگاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اسے ہم جلتی سے ایک مرتبہ بند کر لیتے ہیں سارا دانہ جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے ابھی اسے تھا جائیں گے تو چلیے اب ہم چلتے ہیں لافٹ میں اور اسے جو ہے ہم لگا دیتے ہیں تو اسے آپ نے کب لگانا ہے شام کے ٹائم ہی آپ لگائیں تو اچھا ہے کیونکہ صبح کے ٹائم تو مچھر نہیں ہوتا جب شام ہوتی ہے شام کے ٹائم ہی مچھر جو ہوتا ہے وہ آتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ جو ہے شام کے ٹائم لگا دیں اور صبح کو اس کو بند کر دیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو میں اسے نیچے رکھتا ہوں ہم جو ہے ایک تار لیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہم نے سوچ لگایا ہوگا ہے یہ ہم سوچ یہاں پہ لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے لگا دیا اس دیکھ سے اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں یہ اب چلنا سٹارٹ ہو چکی ہے اوپر دیکھیں لائٹ جو ہے وہ جل چکی ہیں ٹھیک ہے اس دیکھ سے یہ نیلی لائٹ جو ہے وہ جب جلتی ہیں تو مچھر جو ہوتا ہے وہ سارا اسی کی قریب آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک پنکھا جو ہے وہ چل رہا ہے نیچے یہاں پہ تو جتنا بھی مچھر ہوتا ہے وہ اس کے نیچے جو ہے وہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور مچھر جو ہوتا ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے اگر اسے آپ اپنے لافٹ میں لگا کے رکھتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک بیبی پیجن بھی آپ کو جو مچھر وغیرہ کاٹا ہے وہ نہیں کاٹے گا ٹھیک ہے اب بھی جو ہے ہمارے بیبی پیجن جو ہے وہ نکلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے ہم نے یہ لگا کے رکھے ہوئی ہے یہ دیکھیں بیبی پیجن نکلے ہوئے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بیبی پیجن کو مچھر نہیں کاٹا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بیبی پیجن بھی ایسا نہیں ہے جسے مچھر نے کاٹا ہو ٹھیک ہے تو سارے بیبی پیجن جو ہے بالکل فیٹ ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ بھی یہ لینا چاہتے ہیں آپ کو یہ کہاں سے ملے گی ٹھیک ہے میں نے تو یہ علی ایکسپیکس جو ایک اپ ہے ٹھیک ہے وہاں سے لی ہے اور یہ آپ کو بہت ہی سستے مل جاتی ہے لگ بھگ آپ کو 0.20 ڈالر میں ملے گی ٹھیک ہے یہ آپ وہاں سے جا کے خرید سکتے ہیں بہت ہی اچھی مچین ہے اور اس کے علاوہ بھی آپ اپنے گھر میں بھی اسے لگا سکتے ہیں اور خاص کر یہ ہم نے اپنے لوفٹ میں لگائی ہے تو اسے مجھے سے مجھے تو تو اسے کافی اچھا ریزلٹ ملا ہے کیونکہ آپ بھی چاہیں تو لگا سکتے ہیں ابھی فیلال ہم اسے بند کر دیتے ہیں کیونکہ ہم نے اسے شام کے ٹائم ہی لگانا ہے تو اس طریقے سے دوستوں یہ مشین جو ہے وہ کام کرتی ہے اور باقی اگر آپ کو مزید معلومات لینی ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیجئے گا پھر میں آپ سے رابطہ کر لوں گا تو یہ تھی دوستو ویڈیو ویڈیو اچھے لگیو تو لائک کر دیجئے گا چینل پہ پہلی بار ہیں تو سسکرائب بھی کر لیجئے گا ملتے ہیں اگرے ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا